اصفہان کی فتح سے ایرانیوں کی بہت سی امیدوں پر آز پڑ گئی اور وہ بڑی حد تک بوکلا گئے ہمدان کا گورنر خسرو سوم شاہی خاندان سے تھا اور گزیا پر مسلمانوں سے امان حاصل کر چکا تھا جو ہی اسے اصفہان کی فتح کی خبر ملی وہ دیوانہ سا ہو گیا اس نے قربو جوار سے ایرانی سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا اپنی طاقت کو جانچا اور بغاوت کر دی ہمدان ایران میں دوسرے درجے کا شہر تھا اسی لیے اس کا گورنر شاہی خاندان سے ہوتا تھا یہ بہت بڑا شہر تھا آبادی گنجان اور کثیر تھی کلاکشادہ اور فصیل مضبوط تھی اسے خسرو اور بھی مضبوط کر چکا تھا وہ اس دفعہ مسلمانوں سے آخری بار دو دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مدینہ میں مقیم تھے اپنے مجاہدین کے احوال پر ان کی نظر تھی مجاہدین کے دستے محاضوں کو جا رہے تھے انہیں خسرو کی بغاوت پر افسوس ہوا مگر تدارک کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نہاوند میں ہیڈ کوارٹر سنبھالے ہوئے تھے انہیں حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا حکم پہنچا حضیفہ نعیم بن مکران کو حمدان کی بغاوت فرو کرنے پر معمور کرو اور اسے تعقید کر دو کہ حمدان کی فتح کے بعد رہ کی طرف بڑھے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط پڑھا نعیم کو بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نامہ مبارک دکھایا اور حکم دیا کہ بارہ ہزار سوار لو اور حمدان پر بڑھ کر خسرو سے جنگ کرو وہاں کیا دیر تھی نعیم اٹھا بارہ ہزار سوار ساتھ لیے اسلامی علم اٹھایا خدا کا نام لیا اور حمدان کو چل دیا خسرو منتظر تھا کہ مسلمان آئیں تو ان سے دو دو ہاتھ کرے جو ہی نعیم پہنچے وہ اپنے لشکر کو لے کر کلا سے نکلا اور اسے میدان میں آرازتہ کر دیا وہ جانتا تھا کہ عرب شیروں سے انفرادی جنگ میں کوئی پورا نہیں اتر سکتا اس نے اس طرح اپنی فوج کے حوصلوں کی شکست پسند نہ کی ضرورت کے مطابق فوجی دوستوں کو آگے بڑھانے اور لڑانے لگا لڑائی ہوتی رہی ایرانی کٹتے دبتے پیچھے ہٹتے تو دوسرے تازہ دم دستے حملہ کر دیتے اس طرح تین دن تک جنگ برابر رہی چوتھا دن آیا تو نعیم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے مجاہدین کو میدان میں جماعہ اور ترتیب درست کرنے کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہا عرب کے شیروں آج جنگ کا چوتھا دن ہے ایرانی تمہارے سامنے کھڑے ہیں تمہارا مو چڑا رہے ہیں کیا یوں ہی ہوتا رہے گا ان باغیوں کو آج متی کرو اور وہ غرور جس نے انہیں سرکشی پر اُبھارا ہے اسے ان کے دماغوں سے نکال دو خدا کو یاد کرو اس سے فتح نسرت کی دعا مانگو اسی کے نام پر تلوار اٹھاؤ اسی کی رضا مندی کے لیے خون گراؤ اسی کی خوشنودی کے لیے شہادت پاؤ اسی کی رضا جوئی کے لیے غازی بن جاؤ اسلام اور عرب کا نام روشن کرو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اسے ضائع کریں بہادرو کام بہت زیادہ ہے اور وقت بہت کم ہے تمہیں تھوڑے سے وقت میں بہت سے کام سر انجام دینے ہیں مجاہدین نے نعرہ تکبیر لگایا اپنا خون گرمایا دلواروں کو میانوں سے نکالا ان کی دھاروں کو دیکھا بالا نیزوں کو پہلو میں لٹکایا ترکشوں سے کندوں کو سجایا باغیں اٹھائیں گھوڑوں کو ایڑ لگائی دائیں بائیں پہلوں پر حملہ کیا دشمن کے دونوں پہلو دبتے گئے مجاہد بڑھتے گئے دشمن گھٹے اور سمٹتے گئے آخر ان کی صفیں ٹوٹیں خوف سے نبزیں چھوٹیں جگہ تنگ فوج زیادہ دونوں پہلو دبے ہوئے کدھر کو نکلیں کس سمت کو بڑھیں کون نکلنے دے گا کون بڑھنے دے گا خسرو نے یہ حال دیکھا تو وہ گھبرا گیا وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسلامی قلب نے حملہ کر دیا اور اتنا دبایا کہ ایرانی فوج گھٹ کر رہ گئی حملہ روکنا آگے بڑھنا اور وار کرنا محال ہو گیا افرا تفری میں ایک دوسرے پر تلواریں پڑھنے لگیں سر کٹنے لگے خون بہنے لگا لہو میں بھیگتے تلواروں کے وار سہتے نیزوں کی چوبن جھیلتے پیچھے ہٹنے لگے مجاہدین کو گھنا کھیپ کاتنا بڑا خسرو یہ منظر نہ دیکھ سکا چمک کر آگے بڑھا اسلامیوں پر حملہ کیا نائم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے بڑھ کر روکا دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تلواریں ایک دوسرے سے گلے ملی نیزوں نے زبان درازی کی نیزوں کی سنانیں ٹوٹ گئیں تلواروں نے دانت نکال دئیے خنجر نکلے گھوڑے زخمی ہوئے دونوں بہادروں نے گھوڑوں کو چھوڑا پیادا ہوئے پینترے بدلے ایک دوسرے کے قریب ہوئے الجے گتھم گتھا ہوئے نائم کا خنجر تیز اور خون ریز نکلا خسرو فسلا سینے سے خون کا فوارہ بہ نکلا زمین پر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کیا اسلامیوں نے مل کر نعرہ مارا ایرانیوں کے دل کانپ گئے جھنڈے پر نظر پڑی تو مایوس ہو کر وہ واپس لوٹے خسرو کی موت نے ایرانیوں کی حمتیں پست کر دیں خدا کے عبر رحمت نے ان کی آگ بجھا دی آتش قدہ ٹھنڈا پڑ گیا الامان کا شور بلند ہوا ہتھیار پھینک دیئے گئے نائم رضی اللہ تعالی انہوں نے فوراں جنگ بندی کا حکم دیا مجاہدین نے فوراں ہاتھ روپ لئے شہر اور کلا کی چابیاں پیش ہوئیں اہل شہر کو امان دی گئی تو ایرانیوں کی جان میں جان آئی اب میدان جنگ لاشوں کا خاموش شہر تھا فتح کی خوشکبری امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی انہوں کو پہنچائی گئی انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اہل مدینہ نے خوشی منائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فوراں حکم لکھا نائم السلام علیکم اس فتح کی مبارک بعد اپنے مجاہدین کو پہنچا دو تمہارا یہ کارنامہ خدا کی خوشنودی کا باعث ہے یہ خداِ قدس کی نصرت کا سبب ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو رہی ہے اب قیس کو کافی فوج دے کر حمدان کا امیر مقرر کرو اور رہ کی طرف بڑھ جاؤ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹوریک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن بروقت مل سکے زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بھر پور خیال رکھئے گا اللہ حافظ